میا عزیز کا شو لگتا تھا نا تو اس میں ایک سبار کیا تھا کہ سب سے زیادہ گھلی کسی علاقے میں بنتی ہے تو کسی کو وہ سوال نہیں آیا تھا پھر وہ میا عزیز نے جواب دیا تھا یہ جو ہم اوپر ایک جگہ پر جا رہے ہیں ایک بھائی ہمیں ملے ہیں یہ اوپر میکنگ رہا ہے اور یہ فل ٹائم اینڈوں کی تو وہ ہم دیکھنے لگی ہیں گوڑے وغیرے سرانچہ یہ ان کے چھت کا ویو ہے توٹر لینڈوں نے سمان جو ہے تیار کر کے رکھا ہوا ہے واقعے بھی لوگ بہت انٹریسنگ ہو گئے یقین مانے آپ کو مزا ہے کہ باقی نیچے چلتے ہیں تو بہرہ سے بڑے خطرناک سیڑھی ہیں ادھر میں لاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ چچو نے جیسے بتایا کہ تین ہزار سے پینتیس سو گوڑا جو ہے یہ دن کا بناتے ہیں تیار گوڑا پان وغیرہ لگا کے لپائی وغیرہ ساری کچھ کر کے تو پوچھتے ہیں ان سے انٹریسنگ لیتے ہیں ان کے ذرا سچو نام کیا آپ کا کلیم اللہ کلیم اللہ تو یہ کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں آپ کاریباً چھ مہاں سے چھ مہاں سے چھ مہاں سے یہ آپ کو شوق ہے خود بھی پتنگ گوڑاتے ہیں نہیں صرف بناتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے بناتے ہیں یہاں صرف پشاور میں صرف پشاور میں صرف پشاور میں مطلب ہارسائز کا گوڑا جو ہے آپ بنا لیتے ہیں باقی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گوڑے جو ہیں انہوں نے آج ہی آج ہی تیار کی ہیں سارے یہ دو تین گھنٹوں میں دیکھیں ماشا اللہ یہ سب تیار ہوگا ہے یہ کہ رہے ہیں جی لپائی داگے بغیرہ کی دے گھنٹوں میں بھائی سے پتا ہے بھائی سلام علیکم بھائی جن آپ کا کیا نام ہے اس کے رہے ہیں آپ کو کلی نائم ہو گیا تین سال تین سال تین سال تین سال سے یہیں پہ کام کر رہے ہیں مجھے ہی کام کر رہے ہیں دل لگ گیا ان کے ساتھ ہے اچھا تو آپ کی رہائش پیسی کے لیے پیچھے سے کہاں سے آپ کوٹ اپڈر مالک کے لاہور سے لاہور سے اچھا لاہور کے جو جتنے بھی بیکر وغیرہ ہیں میں نے زیادہ تک پیشاور ہی آگیا ہے ہاں پیشاور ہی آگیا ہے اٹھا کام نہیں ہے وہاں پر پیچوری چھوپے ہو رہا ہوتا ہے کام سال دن کا جو ہے کتنا گوڑا تیار کر لیتے ہیں ساڑھے پانسو ساڑھے پانسو مدب تارگیٹ ہوتا ہے کتنا گوڑا تیار کرنا ہی کرنا ہے ابھی آج یہ سارے سارے جوڑے وہ پیچھے بھی جوڑے ہیں یا وہ پیچھے دیکھیں آپ یہ سارے گوڑے جو ہیں بھائی نہیں بنے ہیں ماشاء اللہ یہ اور بھائی بیٹھے ہیں پانکھا نیچے لگایا نیچے سے وہاں لگے اوپر سے نہ لگے یہ بھائی طاوہ بنا رہے ہیں بھائی جو آپ نے یہ سارے ابھی آپ نے بنایا ہے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے پانس سال ہو گیا کتنا ٹائم ہو گیا پانس سال ہو گیا آپ دن کا کتنا گوڑا بنا رہے ہیں تین سال یہ کیا جی وہ زیادہ بناتے ہیں آپ کو بناتے ہیں بات اپنا اپنا ہوتا بات اپنا ہوتا مطلب کمان بھی آپ اپنے گوڑے کے خود لگاتے ہیں گاز بھی خود لگاتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کمان لگا رہے ہیں اور ایک بندہ گاز لگا رہے ہیں اس طرح نہیں ہے ایک بھائی وہ بیٹھے ہیں کونے میں ان کے پاس بھی چلتے ہیں بڑی جنر جگہ تراصل تانگ ہے بھائی آپ سے یہی سے لے لیتے ہیں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کا نام کیا ہے پانس سال ہو گیا آپ کو آپ کتنا گوڑا بنا لیتے ہیں دن کا چار سو چھوٹی کتنے بجے ہوتی آپ کی اور صبح بیٹھتے کتنے بجے اور چھوٹی کرنی ہو چھوٹی کرنی ہو جمعہ کی چھوٹی جمعہ کی چھوٹی تب یہ تاوہ سائز بنا رہے ہیں پھر یہ آرڈر کے حساب سے بھائی کی شاپ دیکھیں ان کے پاس توٹلی نیچے وہ کرخان ہے آپ کو دکھایا جہاں سے لوگ سامان تیار کر رہے ہیں یہ انہوں نے توٹلی تیار کر کے گوڑا رکھا ہوا ہے یہ چیک کریں آپ یہ چیک کریں یہ چیک کریں آج میرا شال ان کا فرفراتا دیا فرفراتا بنا رہے ہیں دیزائن دیکھیں دیزائن دیکھیں فور دیزائن دیکھیں آپ کو دیکھیں چیک وانجو یہ نیچے بھائی جن ہے ہمیں کرخانے پر تو یہ چیک کریں کتنے سپیڈ سے بنا رہے ہیں بھائی جن آپ ڈیلی کا کتنا گوڑا بنا لیتے ہیں بھائی جن آپ ڈیلی بھائی جن آپ ڈیلی بھائی جن آپ ڈیلی دیکھیں ٹیلی پی بھائی جن آپ ڈیلی پڑن ہی کمانے پہ اٹھیں لیتے ہیں پہنس مل نا بھائی جن آپ ڈیلی یہ کامرے میں رہا ہے لیکن یہ شائن والا پہتا ہے ایسے میں چمپ آ رہا ہے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا بائی جن یہ کام کرتے ہوئے ہمارا تو پیجاشی کام ہے ہم تو پلے بڑے اسی میں ہم یہی کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جب سے کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے وہ بکت تھا میع عزیز کا شو لگتا تھا اس میں ایک سوال کیا کہ سب سے زیادہ گوڑی کسی کو سوال نہیں آیا پھر وہ میع عزیز نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ گوڑی کسور کے اس چھوٹے سے قصبہ ہے گاؤں ہے اس کا نام ویگڑ وہاں پر گوڑی بنتی سب سے زیادہ ہم اس علاقے سبھا جا اس پوڑ چیک ہے یہ ایکسپیریئنس بولتا ہے تجربہ بولتا ہے اس کا کیا سائز بتایا آپ نے ساڑھے چار یہ ساڑھے چار کی ہے یہ ساتھ ساتھ بناتے ہیں آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھنے مجھے آپ کو بتایا آپ کتنا ٹائم ہوگئے آپ کو سبح پہنچ بہت تہلے چلائی کی ہے کسے ٹائم سے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ ہوگا ہے تقریب میں پندرہ بیس ساتھ پندرہ بیس ساتھ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ خود بھی اڑاتے ہیں تہلے اڑائی تھی اچھا آپ کیا وجہ یہ دیکھیں یہ کتنے ٹریک سے تیلہ لگا رہے ہیں تکل کا ہم سے تو یار یہ کیمانو یہ تو ہم تو لگا بھی نہیں سکتے وہ دیکھیں استاد جی آپ یہ لیوی کس طرح بناتے ہیں اچھا نمک اور چینی تو یہ اکثر ہم لوگ بناتے ہیں نمک چینی ڈالتے ہیں لیکن جب تیار کرتے ہیں جوڑ لگاتے ہیں اس جوڑ کے بیٹ میں سروٹیں آ جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں آتی ہے وہ آپ سے صحیح نہیں مانتی ہے اچھا مسالہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے سروٹ آنے کی وجہ مسالہ کم ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جوڑ جوڑ جوڑرو ٹھیک ہے